ایک اور اہم خبر اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں دھرنا پردرشن پر روک لگا دی گئی ہے دھرنے پردرشن کی آرد میں دراصل بڑی سازش کی آشنکہ جتائی گئی ہے ساؤتیس ڈلی میں وشیش اڈوائزری جاری کی گئی ہے جامیا یونیورسٹی علاقے میں دھارا 144 لاغو کر دی گئی ہے جتیندر شرمہ ہمارے سے ہوگی وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تازہ تصویریں دیکھئے کس طرح سے آردسینک بلو کی وہاں پر تیناتی کی گئی ہے یہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جتیندر نے ایک اہم انپوٹ تھوڑی دیر پہلے یہ دیا کہ شاہین باغ میں بھی چھاپے پڑیں اب ہمارے ایک اور سیوگی جتیندر بھاٹی شاہین باغ علاقے میں پہنچ چکے ہیں جتیندر وہاں سے کیا انپوٹ اس وقت آپ ہمارے درشکوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ شاہین باغ میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب ریٹ 2.0 سے پہلے کی جو ریٹ سامنے آئی تھی اس میں بھی شاہین باغ میں بڑا ایکشن نظر آیا تھا پرویز احمد کی گرفتاری یہی سے ہوئی تھی پی اف آئی کے دفتر کو سیل کیا گیا تھا آج وہاں پر کتنا ایکشن ہے میں آپ کو سمی بتا دوں کہ جب ذکر آتا ہے پی اف آئی یعنی کی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا شاہین باغ میں اہم ہو جاتا ہے شاہین باغ میں اس کا دفتر ہے اس وقت میں شاہین باغ کے پولیس ٹیشن کے ٹھیک بہاں کھڑا ہوا ہوں یہاں کے حالات عمومن شامان ہے لیکن اگر آپ سے بات کریں تو 22 ستمبر کو یہاں پر جب جو پی اف آئی کا دفتر ہے یہاں سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر ہے اس پر ریڈ پڑی تھی اس کو سیل کیا گیا پر ویس کو یہی سے گرفتار کیا گیا تھا اب ایسے میں اسی کا آگے کا ایکسچینشن ہے ایکسچینشن اس طریقے سے ہے کہ دلی پولیس کو لوکل انٹیلیجنس اور جاج ایجنسیوں کے جو کی باعث تاریخ کو ریڈ پڑی تھی انپوٹ ملا تھا کہ دلی کی آبو ہوا یا کہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے میں آڑ لیا سکتے ہیں کیونکہ توہاری سیزن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دھرنے پردشن کی آڑ میں بڑی اور آردات کو انجام دیا سکتا ہے اس کے بعد یہ ریڈ کی گئی ہے حالیٰ کہ جو حالات ہے بلکل سامانیہ ہے لیکن جو پشلی کہہیں جو بیتی رات ہے دلی میں چار جگہوں پر ریڈ پڑی ہے اور دلی پولیس نے تقریبا 32 لوگ کو اپنی حراست میں لیا ہے لیکن بڑی بات ایم یہی ہے کہ دلی پولیس کو جو انپوٹ ملا تھا کہ دلی کے محول کو خراب کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے آدھار پر ہی یہ ریڈ ڈالی گئی اس میں سوتر ہمارے یہ بتاتے ہیں کچھ ایویڈنس جو ہے الیکٹرونک یا جس طریقے کی ایویڈنس جو ہے وہ دلی پولیس کو ملے ہیں اب ان کی جانچ کی جا رہی ہے اور ان کی جانچ کی جانا بہت ضروری بھی ہے جیتیندر کیونکہ جس طریقے کے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تمام سازشوں کو لے کر بھی بڑے خلاصیں ہو رہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک اور بڑی خبر دلی سے ہے جہاں دلی میں ہی پی ای ف آئی پر ہوئی ریڈ کو لے کر بڑی خبر یہ ہے کہ شاہین باغ میں اب اردسینک بلو کا فلاگ مارچ بھی شروع ہو چکا ہے تصویریں لگا تھا ٹی و نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے ہمارے سیوگی جیتیندر شرما نے بھی ہمیں بتایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے اب ایکشن موڈ میں ہے اور پولیس ساتھی تھوڑی دیر میں دلی پولیس کمیشنر کی ایک پریس کانفرنس کو لے کر بھی بڑی خبر ہمارے پاس ہے حالانکہ اس ریڈ کے بارے میں جانکاری پولیس کمیشنر کی طرف سے جس طریقے سے میڈیا کے سامنے جانکاری ساجہ کی جائے گی ٹی و نائن آپ کو ایک ایک اپ ڈیٹ دے گا لیکن اس بیچ الگ الگ راجیوں میں جاری چھاپے ماری کے تحت ہو رہے بڑے کھولا سے اور ساتھی دلی سے آ رہی یہ تازہ تصمیریں آپ کے سامنے